ہیلو گائز ویڈیو میں ہم جی ٹی ایس انڈریس تو گائز آج ہم جی ٹی ایس انڈریس گیم کے اندر یہ جو آپ کو اسکرین پہ آئرن مین نظر آ رہا ہے آپ اس کا موڈ کو چھونا انسٹال کر کے اس کا چیٹ کوڈ کیسے ایکٹیپ کر سکتے ہو آج کی ویڈیو میں ہم چھونا کمپلیٹلی یہ سیکھنے والے ہیں گائز آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی اسکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا تو شاید آپ کوئی پوائنٹ چھونا نہ سیکھ سکیں آپ نے اسے اپنے پیسی کے اندر انسٹال کر کے انجوائی کرنا ہے اور اس کی پو4ز کو جو انہاں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے ویپنس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی کمپلیٹلی میں نے اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹلی جو انہاں بتا دیا ہے تو آپ بھی اپنے سینڈریس گیم کے اندر اس آئرن مین کو جو انہاں انسٹال کر پاؤ گے تو بینہ دیر کیے چلیے چلتے ہیں اپنے پیسی کے سکرین پہ اور اس ویڈیو کو چھینہ اسٹارٹ کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کے نیچے دسرپشن میں جا کے اس موڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اس کا لنک وہاں پہ ایڈ کر لیا ہے یا آپ گوگل پہ جا کے ڈائرکلی آپ اسے جٹیو موڈنگ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے انسٹرول کی اس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے چھینہ اسے ایکسٹرارٹیئر پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ ایکسٹرارٹیئر پہ کلک کروگے سکرین پہ آپ کے سامنے ایک نیو فائل آ جائے گی آپ نے ڈبل کلک کر کے اس فائل کو چھینہ اوپن کر لینا ہے تو سکرین پہ آپ کو ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا تو سائیڈ پہ یہاں پہ آپ کو سکرین شوٹ نظر آئیں گے یہ چھنے آئرن مین آپ کو ملنے والا ہے تین قسم کے آئرن مین آپ کو ملیں گے اس موڈ کے اندر تو بروزر پہ آپ نے کلک کر کے اپنی سینڈریس گیم کو اس لیٹ کر کے اوکے پہ کلک کرنا ہے اور انسٹرال پہ کلک کرنا ہے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے تو جیسے ہی یہ لائن کمپلیٹ ہوگی یہ موڈ چھنے انسٹرالیشن کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ آپ کو فینش لکھا ہونے در آئے گا آپ نے فینش پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد چھنے آپ نے بیک چلے جانا ہے ٹوٹلی فیل کو کلوز کر کے چلے جانا ہے اپنی سینڈریس گیم کے اندر جہاں آپ نے اس موڈ کو انسٹرال کیا تو ڈبل کلک کر کے آپ نے اپنی سینڈریس گیم کچھنے پلے کر لینا ہے آپ کے سینڈریس گیم کچھنے پلے ہو چکی ہے سٹارٹ گیم پہ کلک کرنا ہے نیو گیم پہ کلک کرنا ہے تاکہ کوئی بھی موڈڈ گیم چھوئے نہ کوئی لوڈ گیم نہ ہو جو گائز اسکرین پہ آپ کو سیچے نظر آ رہے نمبر پہلی بات اس کا چیر کوڈ ایکٹیب کرنے کے لیے آپ نے اپنے کیبورڈ سے ٹائپ کرنا ہوگا آئرن مین جی گائز جیسے ہی آپ آئرن مین لکھ کے اپنے کیبورڈ سے جو نہ کمپلیٹ کریں گے اسکرین پہ آپ کو ایک نیو لوگو نظر آئے گا جو کہ آپ کو اسکرین پہ یہ بلیک لوگو نظر آ رہے تھوڑی لوڈنگ کے بعد یہاں پہ آپ کو تین قسم کے چھوئے نہ آرمر گروپس نظر آئیں گے نمبر ون پہ سلور نمبر ٹو پہ جو ریڈ اپنا آئرن مین ہے اور نمبر تھری پہ جو آپ کو بڑا والا جو آئرن مین نظر آئے تو یہاں پہ میں نمبر ٹو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ہود سیلیکٹ کرنے ہے ہود ون ہود ٹو اور ہود تری جو بھی آپ کو سیلیکٹ کرنا یہ آئرن مین کی ڈیٹیل بتاتا ہے تو یہاں پہ ہود بھی میں جوہہہنا ٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو فائنلی ہمارا آئرن مین جوہہہنا اسکرین پہ آچکا ہے اب بات آتا تھی ہے اس کی پاورس کی اس کی پاورس کو جوہہنے کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے وپنز کو کیسے استعمال کرنا ہے اسے فلائے کس طرح کرنا ہے تو نمبر پہلی بات کہ ہم نے اسے فلائے کس طرح کرانا ہے اوپر ہوا میں آسمان میں اسے ہم فلائے کس طرح کروا سکتے ہیں گائز فلائے کروانے کے لیے آپ نے اپنے کیبورڈ سے شفٹ اور سی والے بٹن کو ایک ساتھ فریس کرنا ہوگا جیسے آپ پریس کروگے یہ آپ کا جو ایرن میں نے سیدھا ہوا میں چلا جائے گا اس کے بعد آپ اپنے کیبورڈ کے چار کیز بٹن کو استعمال کر کے آپ سے لیفٹ رائٹ اور جہاں لے جانا چاہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کی پاور کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی فلائے سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے اسپیس والے بٹن کو ایک بار پریس کرنا ہوگا جیسے آپ اسپیس والے بٹن کو پریس کروگے اس کی سپیڈ چھوینا بہت زیادہ ڈبل سپیڈ ہو جائے گے اس کی فلائے کی اس کے بعد آپ اسے جہاں بھی لے جانا چاہیں جلدی سے جلدی آپ وہاں پہ لے کے جا کے آپ وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد اسے ہم نے لینڈ کس طرح کرنا نا ہے زمین پہ کس طرح لے کیا نا ہے تو اس کے لیے آپ نے انٹر والے بٹن کو پریس کرنا ہوگا جیسے انٹر والے بٹن کو پریس کروگے اس کی پاور چھوینا سٹوپ ہو جائے گی اور یہ جو ہے نا زمین کے نیچے آ جائے گا زمین کے اوپر آ کے گر جائے گا تو گائز یہ تھی اس کی پاورز اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ویپنز کی کہ ہم نے اس کے ویپنز کو جو ہے نا کیسے چینج کرنا ہے گائز اس کے اندر چار قسم کے ویپنز جو ہے نا ایڈ کیے گئے ہیں اب ہم نے اس ویپنز کو جو ہے نا چینج کیسے کرنا ہے پہلی بات کہ ہم نے اس ویپن کو یوز کیسے کرنا ہے تو ماؤس کی رائٹ سائیڈ کو آپ جیسے کلک کروگے یہ جو ہے نا ٹارگیٹ سلائٹ کرے گا اور لیفٹ سائیڈ کو پریس کروگے یہ جو ہے نا ویپن یوز کرے گا اب ہم نے ویپن چینج کی طرح کرنے ہیں ویپن چینج کرنے کے لئے ٹیب اور کیپ سلاک والا بٹن آپ کو کی بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے ٹیب اور کیپ سلاک کو پریس کرنا ہے تو اسکرین پر آپ کو یہ وائٹ کلر کا لوگو نظر آئے گا اب یہاں پر آپ کو چار قسم کے ویپن نظر آ رہا ہے نمبر ون پر بولیٹ ہے میزائل ہے ہینڈ پاور ہے اور ایک اور بھی ہے تو ہر کے اندر ایک الگ الگ پاور ایڈ کی گیا ہے تو یہاں پر ہم جیسے ہی کوئی اور سیلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں چھوینا اپنا بولیٹ سیلیٹ کر لیتا ہوں تو جیسے میں بولیٹ پر انٹر پر کلک کرتا ہوں تو اس آئرن مین کے اندر بولیٹ سیلیٹ ہو جاتی ہے اور جیسے میں ماؤس کو یوز کرتا ہوں تو یہ اپنے ہینڈ سے چھوینا بولیٹ گولیاں چھوینا نکالنا سٹارٹ کر دیتا ہے جی گائز آپ کو اب اس کا ریزلٹ بھی نظر آ رہے اس کے بعد اگر ہم اس سے چینج کرنا چاہیں میزائل کے اندر ایک اور بڑا ویپن ہے اور اس کے ہینڈ پاور ہے جس کے ہینڈ سے چھوینا بہت بڑا کرنٹ نکلتا ہے اور سامنے والی گاڑی کو چھوینا یہ بلاسٹ کر دیتا ہے تو جیسے ہم ٹارگٹ سٹر کر کے یوز کریں گے تو یہ چھوینا سامنے والے کو تو ایک دم سے ختم ہی کر دیتا ہے جلا کر ختم کر دیتا ہے اور گائز یہ اس کے اتنی پاورز تھی میں نے کمپلیٹلی چھوینا اس ویڈیو کو مہنت سے بنایا ٹوٹلی پاور کو میں نے چھوینا سیمپل سے سیمپل طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے اب آپ کو ٹوٹلی آئرن مین کی ڈیٹیل چھوینا سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کس طرح اسے انسٹال کرنا ہے چیٹ کورڈ ایکٹیو کرنا ہے اور اس کی پاورز کو چھوینا یوز کرنا ہے تو آپ پوری گیم کے اندر چھوینا پاورفول رہ سکتے ہیں گائز دوبارہ سے آئرن مین کو سی جے میں کنورٹ کرنے کے لئے آپ نے چیٹ کورڈ ٹائپ کرنا ہوگا سمپل آئرن جیسے آپ آئرن ٹائپ کروگے یہ آپ کا جو آئرن مین ہے کنورٹ ہو جائے گا بیک سی جے کے اندر تو گائز یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی جل سے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سکرائب کر دو تک میری ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور گائز آپ کا جو اپنا سوال ہے گیم کے حوالے سے کوئی اور چیٹ کورڈ کے حوالے سے وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں چھوڑ دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ